موسیقی میرے محترم دوستو عزیزو کام کرنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنے کام کے طریقہ اکار کو سیرت کے مطابق لانے کی کوشش کریں اس لیے کہ جب ایک سنت عادت کا احیاء سو شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے جب ایک سنت عادت کا زندہ کرنا سو شہیدوں کا ثواب اپنے لئے رکھتا ہے تو دعوت کی سنت کا زندہ کرنا کتنے بڑے عجر کا ثواب ہوگا اس لیے کہ سننے دعوت جو ہیں وہ اصل میں سننے ہدایت ہیں وہ سننے ہدایت ہیں جو عامال دعوت ہیں وہ عامال ہدایت ہیں اور عامال ہدایت اور عبادت ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر یہ بگڑ گئے اور اگر یہ سنت سے ہٹ گئے تو زندگی کے تمام شعب و گندر بگار پیدا ہوگا من اقامہ فقد اقامت دین اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر نماز میں کمال نہیں تو دین کے کسی شعب کے اندر کمال نہیں ہوگا سارا دین بھیج آئے گا اسی طرح میں عرض کر رہا کہ دو چیزوں میں اتباع سنت بہت اہم ہے ایک دعوت میں دوسرے عبادت میں تو میں نے عرض کیا کہ ایک ذمہ داری ہے سب کی اجتماعی کہ یہ اپنے کام کو اس کے طریقہ کار کو اپنے رائے اپنی تجربات اور اپنی کوتہ نظر کے اعتبار سے کام کو نہ سمجھیں نہ سمجھائیں بلکہ انہیں چاہیے کہ کام کو صحابہ اکرام کے معمول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کام کے طریقے کو تلاش کریں اور اس باتی کوشش کریں کہ سارے کام کے جزئیات سمٹ کر سنت کی طرف آ جائیں اس لیے کہ یہ بات تیش شدہ ہے کہ امت سنت پر جمع ہو سکتی ہے امت سنت پر جمع ہو سکتی ہے بات کی طریقہ بر امت مجتمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ تمام نائے طریقے حادث ہیں تمام نائے طریقے خدم ہونے والے ہیں اور صرف سنت کے طریقے باقی رہنے والے ہیں موسیقی موسیقی